ہلو سٹوڈینٹس آج ہم آپ کو پرپریشن آف الکول بتائیں گے سب سے پہلے الکول کو ہم ہائیڈیشن آف الکین کی دوارہ بنائیں گے یعنی الکین کی ہائیڈیشن کیسے کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایتھلین ہے ایتھلین میں وارٹر ایڈ کریں گے اور یہ ریکشن کٹیلائز ہوتی ہے ایچڈ کی پریجنس میں تو یہ سیمیٹرکل الکین ہے تو کہیں پر بھی ایچ ہے او ایچ جوڑ سکتے ہو آپ تو پائی ون ٹوڈے گا اور ایچ یہاں جڑ گیا او ایچ یہاں پر جڑ جائے گا تو اس طرح ہائیڈیشن ہو جائے گا اور یہ سی ایس تری او ایچ دیکھیں سی ایس تری سی ایس ٹو ایچ بن گیا that is ای ایتھنول primary الکول بن گیا او ایچ اس کارون پر جڑا جس کے پاس میں ہائیڈوزن دو ہے that is primary الکول نیسٹ ہم نے الکین لے لیا پروپین دیکھیں وان ٹو تھری پروپین ہے اور اس میں ہائیڈیشن کرا رہے ہیں ایسیڈ کی پریجنز میں تو وارٹر میں ایس پلس او ایس مانس آئین ہوتا ہے تو اس میں مارکونی کوپ رول لگے گا تو مارکونی کوپ رول کیوں تو او ایس مانس آئین اس کارن پہ جائے گا جس پہ ہائیڈوجن کتنے یہاں پر ایک ہے یہاں دو ہے تو یہاں پر کم ہائیڈوجن ہے اسٹیبلٹی زیادہ ہوگی کاربو گٹائن کی تو او ایس مانس آئین ہی کنیکٹ ہوگا او ایس پلس آئین یہاں پر ہوگا تو اس طریقے سے آپ کا بن جائے گا پروپینول 2 تو یہ سیکنڈی الکول مل گیا نیسٹ ہے آپ کا سیکنڈ میتھڈ ہائیڈو بوریشن آکسیڈیشن ہائیڈو بوریشن آکسیڈیشن میں کیا ہوگا آپ کا ہائیڈو بوریشن جنہیں جس میں بوران ہو ہائیڈوجن ہو جسے بورین اور ڈائی بورین کہتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے بورین بنانا بانڈ کے تھو تو یہ ڈائی بورین کی فارم میں رہتا ہے بیٹو ایسٹ سکس تو اس میں پہلے بیٹو ایسٹ سکس سے ریکشن کرا کے ایڈیشن ریکشن ہوگی جس میں ہائیڈو جن بوران جڑ جائے گا پھر ہائیڈو بوریشن کے بعد اس کا آکسیڈیشن کریں گے پروکسائیڈ کی پرجینس میں تو اس میں یاد رکھنا جہاں پر یہ دو مل جائے اور الکین مل جائے خاص کر انسیمیٹرکل الکین تو وارٹر اس میں انٹی مارکونی کوپرول کے کارڈنگ جڑے گا اوچ مارس ادھر جڑے گا دیکھیں جہاں پر ہائیڈو جن جادہ ہے او ایس پلسان یہاں جڑ جائے گا تو اس طریقے سے یہاں پر انٹی مارکونی کوپرول کے کارڈنگ پروپینول 1 بن گیا اور آپ نے مارکونی کوپرول کے کارڈنگ پروپینول 2 بنا تو یہ بات دھیان رکھیے گا ٹھیک ہے نیسٹ ہے آپ کے سامنے فرام کاربونیل کمپونڈ کاربونیل کمپونڈ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے جس میں سیو ہوتا جسے آپ کو پتا ہے الڈیائیڈ کیٹون اس میں ایڈوجن جڑے گا پائی ون ٹوڑ کر کے سی ایچ او ایچ ہو جائے گا تو الڈیائیڈ کیٹون میں آپ کو یہ کام کرنا ہے پائی ون ٹوڑنا ہے ایچ ایچ جوڑ دینا ہے اور کوئی بھی ریڈیسنگ ایجنٹ لے سکتے ہو اسپیسلی کوئی ضروری نہیں ہے آپ سوڈیم بورگ ہائیڈائیڈ لیں ایتھنال پرابت کر دیا اسی طرح یہ کیٹون ہے دیکھیں ایسی ٹون تو ایسی ٹون میں پائی ون ٹوڑا ہے ایچ اوپر ایچ نیچے آ گیا اور یہ آپ کا سیکنڈری الکول بن گیا تو الڈیائیڈ گیپس آن ریڈکسن پرائیمری الکول اور کیٹون آن ریڈکسن گیپس سیکنڈری الکول نیسٹ یہ دیکھیں آپ کے سامنے کئی طرح کی ریڈیسنگ ایجنٹس ہوتے ہیں اور دیکھیں کاربوگزلیک ایسیڈ کیا ہوتا ہے جس میں سی ڈیوڑو ایچ ہوتا ہے اس میں کاربوگزلیک ایسیڈ یہ کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں دونوں یہ پورا اکسن اٹائیں گے دو ہائیڈوجن دوبارہ تو دو ہائیڈوجن نیچے لینا پڑے گا چار ہائیڈوجن چاہیے تو سٹرانگ ریڈیسنگ ایجنٹ ہوتا ہے لیتھر میلومیم ہائیڈائیڈ اس کے دوبارہ ہم کیا کریں گے نگال لیں گے اور سی او کو سی ایش ٹو میں بدل لیں گے اس میں اور اس طریقے سے یہ بھی ایتھینول بن گیا ایش ٹر میں کیا ہوتا ہے خاص کر جب ہمیں ہائیڈ لینا ہوتا ایک ہی طرح الکول پراؤت کرنے ہوتے تو ہم ایتھائیل ایسیٹیڈ لیتے ہیں اس سے ایتھینول پراؤت کرنے کے دو مولیکل کیسے اگر آپ دیکھیں اگر ایتھائیل ایسیٹیڈ اگر ریڈیسنگ ایجن لیں گے کوئی بھی آیڈوجن گیس یا کٹیلیس کی پریجنز میں تو یہاں پر یہ پومبون ٹوٹے گا ایچ ایچ یہاں دونوں ہو گئے اور یہ اس کا پائیون ٹوٹے گا ایچ ایچ ہو گئی تو یہ سی ایس ٹو ہو گیا یہ او ایچ ہو گیا اور سی ٹو ایچ پائیو ایچ کے دو مولیکل مل گئے ہیں یہاں پر تو اس میں ہائی ایل مل جاتی ایسٹر میں نیسٹ کشن ہے آپ گیگنا ڈیجن سے کیسے پرابت کریں گے تو گیگنا ڈیجن جیسا کہ آپ کو پتا ہے آر ایم جی ایکس ہوتا ہے جو مینیشم ہوتا ہے آر سے کنیکٹ ہوتا آر کیا ہوتا ہے الکیل گروپ ہوتا ہے الکیل گروپ یعنی آرگانو میڈلی کمپونڈ کلاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے جب بھی آرگانو میڈلی کا ٹوٹتا ہے تو الکیل گروپ آر مینیشم کے بیچ میں ٹوٹتا ہے this is a formless ڈیائیڈ formless ڈیائیڈ میں کیا ہوتا بیٹا دونوں اچھ ہٹا دو تو یا پر کیٹون بن جائے گا CS3, CO, CS3 اگر ایک CS3 یہاں کر دیجئے ایک اچھ یہاں کر دیجئے تو ایشٹرلLAUی آر بن جائے گا تو کچھ آپ کو یہی chang dep Three ابھی دونوں اچھ لگا دیئے پھر دونوں میں ایک اچھ ہٹا کے CS3 لگائیں گے پھر دونوں اچھ ہٹا کے دو CS3 لگا دیں گے اور ریکشن سیم ہوگی دیکھئے کیسے اب یہاں پر کیا ہے یہ آپ کا میتھائل مینیسیم برومائیڈ سیو میں یہاں پر جائے گا یہاں مائنس آئے گا پلس آئے گا اور میٹل تمہارا پلس والا کہاں جائے گا مائنس کے پاس میں اور سی ایس تری کہاں جائے گا پلس کے پاس میں یہ ایڈکٹ بن گیا اس طریقے سے اب اس کے بعد ہائیڈولیسز کرائیں گے تو یہ ہائیڈولیسز یہاں سے ہوگی یہاں ایچ دے دیں گے ادھر او ایچ دے دیں گے تو او ایچ آگیا یہ بن گیا سی ایس تری سی ایس ٹو او ایچ بن گیا یہ پرائمری الکول بن گیا دیان سے دیکھئے اگر یہاں ایچ اٹا کر ہم سی ایس تری لگا دیں تو سیم بھیسی ریکشن کریں گے دیکھئے دیان سے بس کیا ہو جائے ایچ کیا جگہ کیا آگیا سی ایس تری اور یہ جو الکول بنایا آپ گیاں سے دیکھیں او ایچ اس کاربن بجھڑا جس پہ آڈوجن یہ سیکنڈی الکول بن گیا آپ کا اسی طریقے سے سیم بھی ریکشن ہے بس ہم نے دونوں طرف ایچ اٹا کے کیا لگا دیا سی ایس تری لگا دیا اب اس ریکشن کو دیان سے دیکھئے سیم بھی ریکشن ہو رہی ہے ہائیڈولیسز کرا دیا یہ ترسری الکول بن گیا دیان سے دیکھیں یہ آئیسو یہ بلیں کہ ترسری بیٹائل الکول بن گیا تو یہ اس طریقے کے ہمارے میتھڑ آپ پرپریشن سے ان کو دیان سے ڈیپٹ کر لیجئے اور جو پرولمز آپ کمنٹ باکس میں لگیجئے تھینکوی بیری مچ